جو فرینڈز ویلکم ٹو عوینا نیٹنگ آج دیکھئے پوڑر کا ایک بہت پیارا سا ڈیزائن لے کر آئی ہوں اور یہ بلکل نیو ڈیزائن ہے اسے آپ کسی بھی پروڈیکٹ میں بنا سکتے ہیں جیسے کہ بچوں کے اس میں فروک میں بنائیے یہ گرز ٹاپ میں بنا سکتے ہیں لیڈیز کارڈیگن میں بنا سکتے ہیں اور دیکھئے کتنا پیارا اور سندر سا لگتا ہے یہ دیکھئے دیکھنے میں بہت پیارا سا بورڈر ہے یہ اس طریقے سے بن کر آتا ہے ہمارا اور ہم اس میں چاہیں تو ملٹی کلر بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر میں نے اسے دو کلر میں بنایا ہے اور یہ جو اس کے باکسز میں نے بنایا ہے آپ چاہیں تو اس سے زیادہ چوڑے بھی بنا سکتے ہیں یا پھر آپ ان کو اس سے تھوڑا اور کم کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے یہ گیارہ بندوں پر بنائی ہے تو چلیے پرینڈز آج ہم اس بورڈر کو بنانا سیکھیں گا اور یہ بہت ہی آسان بورڈر ہے بہت جلی سے بن جاتا ہے تو چلیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ دائٹ سائٹ سے ہمارا یہاں سے بننا سٹارٹ ہوگا اور یہ بات دھیان نہ کیے گا اگر آپ اس میں دو کلر لگا رہے ہیں آپ سنگل کلر کا بنا رہے ہیں تو کتنے بھی بکسز بنا سکتے ہیں اور اگر آپ دبل کلر میں بنا رہے ہیں تو اس طریقے سے جو کلر ہم یہاں سٹارٹنگ میں رکھیں گے وہ ہی یہاں پر اینڈ میں رکھیں گے تو ہمارا بورڈر بہت پیارا بن کر آئے گا اگر آپ اسے سنگل کلر میں بناتے ہیں تو آپ جتنے بھی چاہیں اپنے حساب سے بندوں کے حساب سے باکسز ایڈجٹس کر رکھتے ہیں لیکن دو کلر میں آپ اسی طریقے سے بنائیے گا تو یہ بورڈر بہت اچھا بن کر آئے گا تو چلیے اس کو بنانا سکتے ہیں تو اس بورڈر کو بنانے کے لیے دیکھیں میں نے یہاں پر ٹوٹل گیارہ بندے لیا ہے آپ دیکھیں دھیان سے دیکھیں گا پہلی سلائی ایک بندہ سیدھا بنیں گے ایک بندہ اُلٹا بن لیں گے ایک بندہ سیدھا بنیں گے ایک بندہ اُلٹا ایک بندہ سیدھا ایک بندہ اُلٹا ایک بندہ سیدھا ایک بندہ اُلٹا ایک بندہ سیدھا ایک بھندہ اُلٹا اور ایک بھندہ سیدھا تو ایک گیارہ بھندے ہم نے اسی طرح قصے بننے ہیں اُلٹی سلائے بھی ہم جیسے بھندے نظر آئیں گے اُلٹے بھندے پر اُلٹا بھندہ بنیں گے سیدھے بھندے پر سیدھا بھندہ بنیں گے تو ایک اُلٹا اور ایک سیدھا بنتے ہوئے اس سلائے کو بھی کمپلیٹ کریں گے اب سیدھے سلائے پھر سر پسٹراؤں کی طرح ایک بھندہ سیدھا ایک بھندہ اُلٹا ایک بھندہ سیدھا ایک بھندہ اُلٹا یعنی کہ جیسے بھندے نظر آئیں گے ایسے ہی بھونیں گے دیکھیں اُلٹی سلائے پھر سی ایسے ہی یعنی کہ چار سلائے ہمیں ایسے ہی بھوننی ہیں ایک بھندہ سیدھا اور ایک بھندہ اُلٹا بھونتے ہوئے چار سلائے ہم ایسے ہی کمپلیٹ کر لیں گے یہ باکس ہمارا آٹھ سلائے پہ بنی گا تو چار سلائے ہماری یہاں پر کمپلیٹ ہو گئیں آپ دیکھیں چار سلائے ہمیں کیسے بھوننی ہیں دھیان سے دیکھیں گا پہلا بھندہ سیدھا بھونیں گے ایک بھندہ اُلٹا بھونیں گے اب یہ جو پیچ کے ہمارے دیکھیں تین چھے سات بھندے ہیں انہیں ہم سیدھا بھونیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آپ دیکھیں ایک بھندہ اُلٹا بھونیں گے ایک بھندہ سیدھا بھونیں گے یہ دیکھیں اُلٹی سلائے جیسے بھندے نظر آئیں گے دیکھیں ایک بھندہ اُلٹا بھونیں گے ایک بھندہ سیدھا بھونیں گے سات بھندے ہم یہ اُلٹے بھونیں گے ایک بندہ سیدھا بونیں گے لاسٹ کا ایک بندہ اُلٹا بونیں گے تو یہ سلائی کمپلیٹ ہو گئی سیدھے سلائی پھر سے وہی ایک بندہ سیدھا ایک بندہ اُلٹا اور سات بندے سیدھے بونیں گے تو یہ چار سلائی ایک سی بونیں گے ہم دیکھیں ایک بندہ اُلٹا بونیں گے ایک بندہ سیدھا بونیں گے یہ دیکھیں اُلٹی سلائی پھر سے جیسے بندے نظر آئیں گے ایک بندہ اُلٹا ایک بندہ سیدھا سات بندے اُلٹے بونیں گے دیکھیں اُلٹی سلائی میں بیان سے دیکھیں گا ہم نے یہاں پر دیکھیں دو باکس اور ایسے ہی تیار کر کے رکھے ہیں دیکھیں ایک یہ والا گرین اور ایک یہ دیکھیں براؤن اب ہم اس کو اس سلائی پر ہی لے لیں گے جہاں پر ہم نے دو باکس اُلٹی تیار کر کے رکھے ہیں تو دیکھیں ایک بندہ اُلٹا بونیں گے ایک بندہ سیدھا اور یہ سات بندے ہم اُلٹے بونیں گے دیکھیں ایک بندہ سیدھا بُنیں گے ایک بندہ اُلٹا بُلنیں گے تو دیکھیں یہاں پر یہ سلائی کمپٹیٹ ہو گئی اب دھیان سے دیکھیں گا آپ دیکھیں یہ باکس ہم نے جو تیار کیا ہے یہاں پر ہم نے دھاگے کو کٹ کر دیا ہے یہاں بنایا ہے تو یہاں بھی ہم نے دیکھیں دھاگے کو کٹ کر دیا ہے لیکن اب ہم یہاں پر دھاگے کو کٹ نہیں کریں گے اب ہم یہاں سے دیکھیں اپنا بارڈر سٹارٹ کریں گے تو اس کے لئے دھیان سے دیکھیں گا دیکھیں اب ہم پوری سلائی سیدھی بُنیں گے اسی کلر سے تو دیکھیں یہاں پر پوری سلائی سیدھی بُننیاں میں تو یہاں پر دھیان دیجئے گا دس پندے بُن لیتے ہیں ہم یہاں پر سیدھے دیکھیں دس پندے میں نے یہاں پر بُن لیے یہ دیکھیں یہ دس پندے بُن لیے تین چھے نو دس اب یہ والا پندہ دیکھیں اس کو دھیان سے دیکھیں گا یہ والا پندہ ہم اس کے ساتھ ملاتے ہیں یعنی جو اگلا براؤن پندہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ملاتے ہیں ہم دیکھیں ایسے دو کا ایک کر دیں گے اب یہ جو ہمارا دیکھیں براؤن دھاگہ ہے اس کو یہاں پر ہم ایسے پکا کر دیں گے تاکہ یہ ہمارا یہاں سے کھلے نہیں دیکھیں یہاں پر اس طرح سے اس کو ٹائٹ کر کے یہاں سے دھاگے کو پکا کر دیں گے دو، تین، چار، پانچ، چھے، سات، آٹھ، نو آپ یہاں پر نو بھندے بل لیں گے پھر سے دیکھیں گرین بھندے کو ایسے ملاتے ہو براون کے ساتھ ایسے دو کا ایک کر دیں گے اور اس والے دھاگے کو بھی ایسے دیکھیں کھینچتے ہوئے اچھے سے ٹائٹ کر کے یہاں سے پکا کر دیں گے اس کو بھی اور یہاں سے دیکھیں جو پلاسٹ کے بھندے ہیں انہیں ہم سیدھا بھل لیں گے یہ دیکھیں تو یہاں پر یہ اس طرح سے بن گیا اب بارڈر ہم کوئی بھی ڈیزائن کا بنا سکتے ہیں یہاں پر میں نے سیمپل سیدھا اُلٹا بارڈر بنایا ہے تو یہاں پر دیکھیں ایک بھندہ اُلٹا ایک بھندہ سیدھا ایک بھندہ اُلٹا ایک بھندہ سیدھا ایک بھندہ اُلٹا ایک بھندہ سیدھا تو یہ پوری سلائی ایسے ہی کمپلیٹ کریں گے آپ دیکھیں سلائی ہماری کمپلیٹ ہو گئی تو یہاں سے آپ اپنا کوئی سا بھی بارڈر بھول لیجیے آپ دیکھیں جو دھاگے ہمارے نظر آ رہے ہیں دیکھیں یہ ہم ایسے یہاں پر انہیں پکا کر دیں گے دیکھیں اس طریقے سے دیکھیں ایسے کرتے ہوئے اور یہاں سے ہم انہیں کٹ کر دیں گے جو بھی فالتو دھاگے ہیں ان کو ہم ایسے یہاں پر گرین کو گرین کے ساتھ کرتے ہوئے یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے دیکھیں ایسے کرتے ہوئے یہ والے دھاگے بھی ہم ایسے پیک سائیڈ میں سپائی کے ساتھ دیکھیں اس طریقے سے انہیں بھی پکا کر دیں گے یہ دیکھیں براؤن دھاگہ ہے تو براؤن اس سے پر ہی کریں گے اس طریقے سے دیکھیں تو دیکھیں ہمارا براؤن اس طریقے سے بن گیا اور سب ہمارے دھاگے بھی پیچھے چھپ گیا ہیں دیکھیں اور اسی طریقے سے ہم کسی بھی پروجیکٹ میں اس براؤن کو بنا سکتے ہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے اور خاص طور پر گرڈ سروپ میں بنائیا بہت ہی پیارا بن کر آئے گا اور آپ اس پر ایک بات اور ہیں آپ اس پر یہاں پر کوئی موتی اسٹرون مغیرہ لگا سکتے ہیں کچھ بھی یا پھر یہاں پر آپ اس میں کڑھائی بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ جالی بھی بنا سکتے ہیں جیسے بھی آپ کو پسند آتا ہے اس بارڈر کو آپ ٹرائے ضرور کر دیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا کیسا لگا آپ کو میرا یہ بارڈر کا ڈیزائن اگر پسند آتا ہے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں کمنٹس کریں آنگی پھر سے